موسیقی اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں روحابہ دلشار حضر آلنگے ہیلائنز پر موسیقی وزیراعظم نواز شریف کی تاجکستان میں چوار ملکی کاسا کانفرنس میں شرکت کرغزستان کے وزیراعظم پاکستانی وزیراعظم نواز شریف اغوان صدر اشرف غنی اور تاجک صدر کے دمیان ملاقات ہوئی وزیراعظم نواز شریف کی تاشکن میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ پاکستان میں جو بھی حکومت میں آئے اسے پانچ سال پورے کرنے چاہیے نظام چلتے رہنا چاہیے ملک میں مستحقم نظام کو آگے بڑھنا ہوگا پاکستان ایرنوٹیکل کامپلیکس کامرہ میں ایوییشن سیٹی کیا قیام کے تقریب احسین اقبال اور یا چیف مارشل سویل آمان کے تقریب میں شرکت سویل آمان نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان ایرنوٹیکل کامپلیکس کامرہ میں ایوییشن سیٹی کیا قیام عمل میں آیا حکانی نیٹورک اگوانستان سے اپریٹ ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں کیمہ ہتھیار کے استعمال کی تحقیقات کی جا رہی ہیں ترجمان دفتر خارجہ نفیز دکٹر کی ہفتہ وار پریس بریفنگ اسلام آباد میں وزیر خزانہ ساگڑار کی میڈیا سے گفتگو کہا ڈالر کی قیمتوں میں مسلو اضافہ کیا گیا مارکٹ میں چوتار چڑھا ہوا اس کی آرہ ستا کی تحقیقات کریں گے مشاہد اللہ خان کی عزیر صدارت پی آئیے ہیڈ آفس میں رجلاس سنیتر شریر رحمان فرطلہ بابر سمیت رٹائر جنرل عبدالقیوم کی شرکت شریر رحمان نے کہا کہ پی آئیے میں خلاف اضافتہ بھرتیوں کا جواب دیا جائے کراجی سپریم کورٹ رجسٹری میں پولیس افسران کے خلاف کاروائی بڑے پولیس افسران کے خلاف کاروائی نہ کرنے پر عدالت کا اظہار برہمی عدالت نے حکومت حسین سیکیرٹوی داخلہ حسین آئی جسین اور دیگر فرقین سے دو ہفتوں میں پولیس افسران کے خلاف کاروائی کی رپورٹ طلب کر لی نئی دہلے کے قریب جوت پور میں بھارتی فضائر کا لڑاکہ تیارہ گر کر تباہ لڑاکہ تیارے میں سوار دونوں پائلٹس باحفاظت باہر نکلنے میں کامیاب رہے کرتر نے عرب ملکوں کے مطالبات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا عرب ملکوں نے فیصل پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بائیکار جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم پابندیوں میں اضافہ نہیں کیا گیا اور پاکستان کے باکسر محمد وسیم نے پاناما سیٹی میں انٹرنیشنل چیلنج فائٹ جیتی محمد وسیم نے پاناما کے باکسر الیسر والڈیز کو دوسرے راؤنڈ میں ہی ناک آف کر دیا ہیلائنز آپ نے جانی اس کے ساتھ یہ اب تک کے لیے اتنا ہی کسی بھی خبر کی اپ ڈیٹ کے لیے وزر کیجئے ہمارے ویب سائٹ نیوس پلس ڈاٹ کم ڈاٹ پی کے موسیقی